راہل گاندھی میری خیال سے ایک تو پہلے وہ ہندوستانی نہیں ان کو اپنے دیش کے ساتھ زیادہ پیار نہیں اس آدمی کو جو ہماری بڑی نمبر کی پاپولیشن ہے جو دیہات میں ہے جو عام ہے وہ غریب ہے اس کا دردی نہیں پتا دیش کے نمبر ون ٹیورسٹ اگر کسی کو میری خیال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جب دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو انلاننا چاہیے ایجنسیز کو وہ آج راہل گاندھی ہے راہل گاندھی میری خیال سے ایک تو پہلے وہ ہندوستانی نہیں ان کو جیادہ ٹائم انہوں نے کیونکہ دنیا کے باہر بتایا ہے ان کے دوست وہاں پہ ہے ان کی فیملی وہاں پہ ہے اس کر کے میری خیال سے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے دیش کے ساتھ جیادہ پیار نہیں کیونکہ باہر جا کے ہر چیز الٹا پلٹا بولنا اور خاص طور پہ اب تو پہلے باتیں ہوتی تھی ٹو جی سکینڈل آ گیا کانگرس کی طرف کول سکینڈل آ گیا کومن ویلت میں بریج گر گئے اور ہو گیا اب تو بھی پردان منطری کی فائل کوئی کہہ دے بھی اس چیز میں کوئی ایک بھی فائل میں کوئی سائن بھی غلط ہوئے وہ تو اب بات ہے نہیں اب کیسے ڈوائیڈ کریں گے کبھی ہو بھی سیکھی بات کر لو چہہ کہیں کسی کاسٹ کی بات کر لو سمجھ ہے نہیں سمجھ نہیں ہے ان کو ان کو آج تک یہ نہیں پتا آج دوہزار چار میں ہم اور اکٹھے میمبر پارلیمنٹ نو میں بنے آج تک وہ آدمی یہ نہیں سیکھ سکا آج بھی وہ رکشے بالے کے پاس جا کے اس کے سیکھیں گے بھی کیسے ارے بھئی پلٹیکل جیون میں آپ کو ابھی درد پتا نہیں چلا مجھدور کا درد کیا ہے موچی کا درد کیا ہے ایک کارپینٹر کا درد کیا ہے ایک میکینی کا درد کیا ہے آج ایل او پی ہو کے آپ پھر کہیں چلے جا رہے ہو دیکھنے آپ کو جب ابھی تک اس کا درد اس کی پرابلم ہی نہیں پتا آپ آدھی سے آپ جادہ عمر آپ کی نکل چکی ہے اور لیڈر آپ اپریشن بنے ہو آپ فوٹو کچوانے کے لیے اس سے مزاق بنتا ہے بھی اس آدمی کو جو ہماری بڑی نمبر کی پاپولیشن ہے جو دہات میں ہے جو عام ہے وہ غریب ہے اس کا دردی نہیں پتا یہ آج بھی پانچویں وار ایم پی ہو کے وہ ابھی بھی وہ دیکھتے ہیں جا کے بھی کیا رکشے والے کا درد ہے آج تک انہیں ان کا دردی نہیں سمجھایا تو اتنا جیون قسمیں لگا دیا اور اس وار تو سب سے بری بات جو سکھوں کو بانڈرے کی کوشش کی ہے جو کہا ہے یہاں پہ کتنے سکھ کڑے ہیں اور میں ابھی گردوارہ جا رہا ہوں میں نے چیلنج کیا اوپن ویسٹ ایٹ پہ بول کے بھی کوئی سکھ یہاں پہ جو کھڑا ہے کسی پارٹی سے جڑے نہیں ہیں کوئی سکھ یہاں پہ بھاگل پر میں بھی مجھے کسی نے بولا بھی آپ کڑا نہیں ڈال سکتے کسی نے کہا وہ بھی پگڑی نہیں ڈال سکتے کس نے کہا گردوارے نہیں جا سکتے ایک سکھ یہاں پہ کھڑا ہوکے کہہ دے میں بھی جے پی ابھی چھوڑ دوں کتنا کتنا مطلب چمگیاری لگانے کے لیے پہلے مسلم اکمانوں کی کوشش کی ان کو یوز کرنے کی اب نہیں ہوا اب بالکل بارڈر پہ سکھ ہے بھئی دیش کی رکشہ وہ کرتے ہیں ان کو سابوٹاز کرنے کی کوشش کی ہے اور جو دیش کے سب سے بڑے وانٹڈ ہیں جو راہل گاندی نے بیان دیا ہے وہی وہ پہلے دیتے تھے اب انہوں نے سیپریس گروپ ہیں جو سب سے جو ماہر ہیں بندوق گولہ برود بنانے والوں نے انہوں نے راہل گاندی کی جو بات ہے اسے سراحہ ہے اور ان کی بات راہل گاندی نے کہی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے جو دیش کے دشمن جو برود گولی ہر ٹائم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جہاجوں کو ٹرین کو روڈز کو جب وہ لوگ راہل گاندی کی سپورٹ میں آگئے آپ اندازہ لال گا لیجئے راہل گاندی خود دیش کے نمبر ون پیارسٹ اگر کسی کو میری کھال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جہاں دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو لاننا چاہیے ایجنسیز کو وہ آج راہل گاندی ہے موسیقی